اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ حق کی طرف بلانا دعوتِ اللہ ہے تُس سے امت ایک صدی نہیں دو صدی نہیں نہ جانے کتنی صدیوں سے غافل ہیں کتنی جنریشن سے غافل ہیں کتنے زمانے سے غافل ہیں یہ ایک شرائط میں سے ہے ایک شرط ہے نجات کے لیے اگر ہم اس سے غافل ہیں تو ہماری نجات خطرے میں ہے تو یہ خوف کھانے کی بات ہے بوشار ہونے کی بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو جو ہم پر آئیت ہوتی ہے اس کو پورا کریں اور دعوتِ اللہ اس کو پکڑ کے رکھیں یہ حق کی طرف بلانا دعوتِ اللہ ہے اللہ کی طرف بلانا یہ ایک شرائط میں سے ہے ایک شرط ہے نجات کے لیے اگر ہم اس سے غافل ہیں تو ہماری نجات خطرے میں ہے اللہ چاہے تو ہم کو معاف کر سکتا ہے یہ دوسری بات ہے اللہ چاہے تو ہم کو معاف کر سکتا ہے یہ دوسری بات ہے کیونکہ سورة النساء چار نمبر کی سورة اٹھالیس نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے بھی شرک کیا لیکن معاف کر دے گا اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو کوئی بھی گناہ وہ جو چاہے جس نے بھی شرک کیا یہ بہت ہی گھنونہ بہت ہی گندہ گناہ ہے بہت ہی زبردست گناہ ہے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن یہ شرائط جو ذکر کی ہیں سورة الاثر کے اندر یہ امپورٹنٹ شرائط ہے کہ حق کی طرف بلانا وَتْوَاسُوا بِالْحَدْ اللہ کی بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورة العالم ران تین نمبر کی سورت اور ایک سو دس نمبر کی آیت میں کنتم خیرہ امت اخرجت لِلنَّاس تم بہترین امت ہو جو انسانیت میں اس کی بھلائی کے لیے لکا لی گئی ہو بہترین امت ہو تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ تَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لگتے ہو وَلَوْا عَامَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ اللَّا قَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا مِنْهُمِ الْمُمِنُونَ کہ ان کے اندر مومن لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں وہ اکثر مول فاسقون لیکن اکثر جو ہے فاسق ہیں اس آیت کے اندر ہمارے بہترین امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو معروف کی طرف بلائیں اور برائی سے رکھیں اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو بہترین امت کے حق دار نہیں ہوں گے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر ہم روگردانی کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں اور ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ بھی قرآن میں فرماتا ہے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ سور محمد فیتالیس نمبر کی سورت اور تیس نمبر کی آیت میں ہے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ کہ تمہارے بدلے دوسروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ اس امت سے پہلے بنی اسرائیل یہودی یہ اس ذمہ داری پر فائز تھے یہودیوں نے یہ ذمہ داری کو نہیں پوری کی ان کے اس ذمہ داری کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ان سے چھین کر عربوں کو دے دی گئی اور یہ بات اگر ہم بائبل میں بھی دیکھیں تو اسی طریقے سے بات ملتی ہے میتھیو چیپٹر ٹوئنٹی وان ورس نمبر فورٹی تری وے فکر ہے کہ بادشاہی خدا کی تم سے چھین لی جائے گی اور اس کو دی جائے گی جو اچھے عمل کرے جو اچھے لوگ ہوں برنگنگ فورٹ فروٹ تو یہ اصول پہلے سے ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں ہڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ممکن ہے کہ تمہارے بدلے کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں اور یہ سنت اللہ رب العزت نے لگاتار اپنائی ہے بنی اسرائیل پہلے اس پر فائز تھے بنی اسرائیل کو ڈسپلیس کر کے دوسری امت کو اللہ رب العزت نے لیا اور اللہ رب العزت سورت الجمعہ بافٹ نمبر کی سورت اور پاس نمبر کی آیت میں اس کی مثال یوں دیتا ہے کہ جو لوگ توریت کی ذمہ داری جن کو دی گئی تھی ان کی مثال تو گدھی کی جیسی ہے کہ گدھا بھی بوجھ اٹھاتا ہے اور یہ بڑا ہی برا بوجھ اٹھانا ہے اس کا کہ جس طرح گدھے کے اوپر ٹن بھر کتابیں رکھ دی جائے تو وہ کتابیں گدھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو لوگ تورات کی ذمہ داری جس کو دی گئی تھی ان لوگوں نے بھی ان کی مثال گدھے جیسی ہے تو اگر یہودی اپنی ذمہ داری سے ہٹتے ہیں تو امت محمدی الحمدللہ اس پر فائز ہو گئی اس کو ڈسپلیس کی گئی لیکن اگر امت محمدیہ ہماری یہ امت ہم لوگ اگر اس ذمہ داری سے دور ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہودی ڈسپلیس ہو گئے تو ہم بھی ڈسپلیس ہو سکتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی دوسرا نبی نہیں عیسی علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد الحمدللہ نبی آتے گئے آئے اور آخری نبی آخری پروفٹ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا جو الحمدللہ صورت العذاب 33 نمبر کی صورت اور 40 نمبر کی آیت میں ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحْدِمِ رَجَالَكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے وَلَاکِ رَسُولَ اللَّهُ لیکن یہ اللہ کے رسول ہے وَخَاتْمَ النَّبِيِّين اور آخری نبی ہیں خاتمن نبیین ہیں ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تو ظاہر ہے جب کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تو یہ امت پوری کی پوری ڈسپلیس کیسے ہوگی اگر یہ امت اپنی سمیداری سے نہیں پوری کرتی تو پوری پوری ڈسپلیس کیسے ہوگی ظاہر ہے کہ پوری کی پوری یہ ڈسپلیس نہیں ہوگی لیکن کیا بائید ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ڈسپلیس آلڈی ہو گئے ہو ان لوگوں کے ذریعے جو اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اگر امریکہ میں یورپ کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اور پوری دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں گے تو کتنی بڑی تعداد الحمدللہ اسلام قبول کر رہی ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو یورپ کے اندر ہے وہ اسلام ہے تو یہ بائیت نہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلے اور ہم ڈسپلیس ہو گئے ہوں تو یہ خوف کھانے کی بات ہے ہوشیار ہونے کی بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو جو ہم پر آئد ہوتی ہے اس کو پورا کریں اس کو اپنائیں اور دعوتِ اللہ اس کو پکڑ کے رکھیں الحمدللہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن وقت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کنٹینو ہی رکھوں تفصیل کے لیے اگر دعوت کے تعلق سے اور مزید معلومات چاہیے تو ہمارے ویڈیو پروگرام الحمدللہ دستیاب ہیں دعویٰ اور ڈسٹرکشن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور اس کے باتوں کو لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر کنونس ہو سکتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے یہ اہد کر لیں کہ یہ اپنی زندگی کے اندر یہ منصب اور یہ ذمہ داری اپنائے کہ کچھ نہ کچھ آپ جو ہے دوسروں تک دین کی باتیں پہنچائیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم میں کچھ نہیں جانتا میں اگر جب پڑھ لوں گا جان لوں گا سیکھ لوں گا ٹرین ہو جاؤں گا تب کروں گا یہ صورت یہ صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے حوالے سے یہ بات معلوم پڑتی ہے بل لگو انی ولو آیا اگر ایک آیت میرے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس کو بھی تبلیغ کر دو اس کو بھی پھیلا دو اور طریقہ یہی ہوگا ہم سب جو ہے دعوت کا کام جو آئیر ایس کے اندر ہیں اکثر دائی جو ہیں وہ شروع سے ہی ایسے نہیں تھے جیسے ہیں اس وقت ظاہر ہے جب شروع کیے تو وہ ایک بات جانتے تھے وہ بات وہ شیئر کرتے تھے بات کرتے تھے لوگوں سے جب بات کرتے تھے تو ظاہر ہے بات چیت کے اندر نئی باتیں پیش آتی ہیں نئی سوالات آتے ہیں ظاہر ہے ہر سوال کا جواب پہلی ہی میٹنگ میں آپ کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کہیں گے اس وقت یہ کہنا مناسب ہے کہ بھائی یہ جواب مجھے نہیں معلوم میں سٹیڈی کرتا ہوں پھر اس کا جواب آپ سٹیڈی کریں گے ہوموک کریں گے پھر دوبارہ جائیں گے ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ دعوت کریں گے اور وہ سوال جو آپ سے کرے گا تو وہ سوال پہلے ہو چکے ہیں جس کا جواب آپ کے پاس کوئی تیار ہے اور اسی طریقے سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بھی سوال دائی کو کیا جاتا ہے اور یہ دائی جو ہے اسی وقت اس کو معلوم ہے اور اسی وقت کو جواب دیتا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سوالات بار بار اس کے پاس آ چکے ہیں پہلے سے وہ جواب دے چکا ہے اس لیے وہ جواب آسانی سے اس وقت دے رہا ہے تو یہی دائی الحمدللہ اسی طریقے سے اپنا اصول بنا سکتا ہے ایسا نہ سوچے کہ وہ پہلے خوب پڑھ لیں پھر اس کے بعد میں دعوت کا کام شروع کرے ایسا نہیں بلکہ جو کچھ بھی اس کو معلوم ہے تھوڑا بھی جو معلوم ہے اس کو شیئر کرنا شروع کرے اس کو بتانا شروع کرے اور یہ عادت جب بن جائے گی تو یہ انٹیٹینمنٹ اس کے لیے ہوگا اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین ہابی ہوگا اور اس کے اندر اس کو بہت مزہ آئے گا تو آپ عزمہ کے دیکھئے اور کوشش کر کے دیکھئے کہ یہ اتنا آسان اور اتنا انٹریسٹنگ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنی بات قرآن پاتھ کی ایک آیت سے ختم کرتا ہوں جو صورت الففلت ایک تالیس نمبر کی صورت اور تیتیس نمبر کی آیت ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وعمل صالحہ اور نیک عمل کرے وقالا اننی من المسلمین اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے اپنے کردار سے اللہ کو رازی کر لے عمل کیا جائے نماز کو احمید دی جائے زکاة ادا کیا جائے روزے رکھے جائیں اللہ نے مال دیا حج کے لیے جائے جائے بات سے غیبت چکل خوری سے دور رہیں پروسیوں کے حقوق ادا کریں والدین کے حقوق ادا کریں ساتھ سے سود نہ کھائیں زنا نہ کریں ناپتول میں کمی نہ کریں اپنے ہر عمل سے عبادتوں کے احتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی بات مانتا ہے شیخ صنع اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے ایسا ہی عمل سب سے عام چیز ہے آج ہم اور آپ صحیح فضیل السلح علم ہیں بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال فضائل اعمال ہر پیر شام ساڑھے چھے بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے نو بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر موسیقی بیس ٹی وی اردو پر بیس ٹی وی اردو پر جزاکم اللہ احسن الجزا آپ سن رہے تھے ڈاکٹر شعیب سید صاحب سے عہد حاضر میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب اب سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے ہمارے ایک محترم ڈاکٹر او ایس عبرار صاحب نے ایک سوال لکھا ہے آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی نہیں کرنا چاہیے کیا میرا کسی جماعت کے لیے کوشش کرنا بھی فرقہ پرستی ہے بھائی کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ فرقہ پرستی نہیں کرنا چاہیے تو بھائی نے سوال کیا کہ کسی جماعت کے لیے اگر میں کوشش کرتا ہوں تو کیا یہ فرقہ پرستی ہے جماعت یا ارگنائزیشن یا کوئی تنظیم اسلام کی تبلیغ کے لیے یا نیک کام کرنے کے لیے فلاح کے کام کرنے کے لیے اگر کوئی اورگنائز کرتا ہے تو یہ فرقہ پرستی نہیں ہے دین کے باتوں کو توڑ مڑھول کر کے اس میں اندر تفرقہ کرنا اور آپس میں باٹنا گروہ بندی کرنا اس کو فرقہ بندی کہتے ہیں اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں شکریہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں عربی میں اس لیے کہ عربی پچاس دیشوں کی بھاشا ہے اور کبھی بدلی نہیں کیا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کرشن کو بائبل ہبرون میں اور ہندو بھائیوں کو ویت سنسکرت میں پڑھنے کو بولیں بھائی کا سوال ہے کہ ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں کیونکہ عربی یہ زبان پچاس ملکوں کی بھاشا ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ عربی پچاس ملکوں کی بھاشا ہے اس لیے ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے بلکہ قرآن نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عربی زبان میں اس لیے قرآن عربی میں ہے اور اس لیے قرآن عربی میں ہے تو ہم عربی میں اس قرآن کو پڑھتے ہیں عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل ہوا وہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ہیبرو میں یا عبرانی میں یا انگلیش میں نازل کرتے تو بات بنتی نہیں اور اگر نازل کرنے کے بعد میں اس کی تبلیغ کرنا چاہتے وہ انگلیش میں تو وہ بھی مشکل ہے کیونکہ عرب میں جو پہلا آڈینس ہے وہ عرب بھی جانتا ہے تو کل ملا کر کے عربی میں قرآن نازل ہوا آخری کتاب جو عربی میں نازل ہوئی اس لیے یہ کتاب عربی میں اس لیے ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم عربی زبان جاننے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں یہ زبان جانے تاکہ جو ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے بھی جائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف توتی کی طرح ہم پڑھیں سواب تو ہم کو ملے گا اس کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی پر یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر حروف کے اوپر ہم کو سواب ملیں گے ہر حروف کے پر دس الف لا میم بولیں گے تو تیس سواب ملیں گے تو سواب تو ہم کو ملیں گے لیکن اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس زبان کو جانے اور سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن ہم سے ڈائریکٹ کیا کہہ رہا ہے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم اس کو سمجھنے کوشش کریں ہم سمجھیں لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم سے کم جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں ترجمہ لے کر کے اگر انگلیش جانتے ہیں تو انگلیش میں ترجمہ لے کر کے اس ترجمہ کو پڑھیں اردو جانتے ہیں تو اردو ترجمہ کو لے کر پڑھیں گجاتی جانتے ہیں گجاتی ترجمہ پڑھیں الحمدلہ بہت سے تراجیم قرآن کے ہو چکے ہیں اور اس کا سارا لے کر کے آپ پوشش کریں کم سے کم کہ اللہ رب العزت کیا کنوے کرنا چاہتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے دوسری بات جو سوال کے اندر ہے کہ کیا ہم عیسائیوں کو ان کی بائبل ہیبرو زبان میں پڑے اور ہندووں کو ان کی وید جو ہے سنسکرٹ زبان میں پڑے یہ بھی بات درست ہے کہ انگلیش میں جو ان کے پاس بائبل ہے وہ ٹرانسلیشن ہے وہ اوریجنل نہیں ہے بلکہ جب اوریجنل کی بات ہوگی تو بائبل کا اوریجنل نسخہ موجود ہی نہیں ہے بائبل کا اوریجنل نسخہ موجود ہی نہیں ہے جو ان کے پاس میں ہیبرو بائبل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہیبرو کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیبرو زبان میں تورید جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہیبرو نہیں بلکہ ایرمائیک کہتے ہیں کہہ لیجئے کہ جو زبان عیسیٰ علیہ السلام کی ایرمائیک میں نازل ہوئی ہوگی انجیل لیکن اب ان کے پاس میں اریجنل ارمائک نیو ٹیسٹمنٹ نہیں ہے گاسپل نہیں ہے اریجنل توریت ہیبرو میں نہیں ہے ہیبرو میں جو توریت ان کے پاس میں موجود ہے یا اول ٹیسٹمنٹ ان کے پاس موجود ہے وہ لیٹن سے ٹرانسلیٹ کی گئی ہے ہیبرو کے اندر تو اریجنل جو ان کے پاس میں ہے لیٹن کے اندر ہے دوسری زبان میں ہے دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے ہیبرو میں ہے تو ہیبرو میں جو اوریجنل ہی نازل ہوئی ہوگی وہ زبان میں ان کے پاس میں وہ نسخہ موجود ہی نہیں ہے تو اگر ہم وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم اوریجنل پر جاؤ اور ہیبرو میں تم اپنی توریت کو پڑھو تو وہ مقصد ہیبرو میں جانے پر بھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس میں اوریجنل ہیبرو ہائی نہیں اگر ہم عیسائی کو کہتے ہیں کہ اوریجنل اریمائک میں جاؤ اور وہ گوسفلز کو پڑھو تو وہ بھی مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ ایرمائیک میں اریجنل ان کے پاس ہی نہیں بلکہ یہ موجودہ جو گاؤسپلز ہیں وہ عیسیٰ اللہ علیہ السلام کی ہی نہیں بلکہ یہ تھرڈ کتاب ہے تیسری کتاب ہے جو دوسروں نے لکھی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں وہ گاؤسپل اقارنگ ٹو میتھیو گاؤسپل اقارنگ ٹو لوک گاؤسپل اقارنگ ٹو مارک گاؤسپل اقارنگ ٹو جان انجیل مارکس انجیل لکا انجیل ماتا انجیل یوہنہ یہ انجیل ہے ہمارے پاس میں بائبل کے اندر نیو ٹیسٹیمنٹ میں انجیل عیسیٰ نہیں ہے تو اگر ہم اریجنل ان کے پاس ہم بولتے بھی ہیں تو اریجنل ان کا ہی ہی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو انگلیش ٹرانسلیشن ہے یہ کسی دوسری زبان کے اوپر بیسٹ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اریجنل اس انگلیش ٹرانسلیشن کا اریجنل جو ہے اس میں آپ پڑھ کے دیکھو تو یہ بھی بات ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی بات ضرور ہے کہ جو پریزنٹ ان کے پاس میں انگلیش ٹرانسلیشن ہے اگر اریجنل جو اس انگلیش کا اریجنل ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو بے شمار ہم کو کانڈرڈکشن اور ایررز مینسکرپس کے پوائنٹ آف یو سے ہم کو ملیں گی اگر اس کی تفصیل میں آپ جانا چاہتے ہیں تو محولانا کہرانوی کی اظہار الحق جس کا ٹرانسلیشن انگلیش اور اردو میں ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جزاکم اللہ حسن جزا عبدالجبار صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ گھر کی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے وقت بہت لگتا ہے جس کی وجہ سے دین کا کام کے لیے وقت نہیں ملتا کیا گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے بھائی نے سوال کیا کہ گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور دین کی ذمہ داری یا دعوت کا کام کرنے جو مطلب ہے دعوت کے کام کرنے کے لیے وقت اتنا نہیں مل پاتا تو گھر کی ذمہ داری میں جو وقت زیادہ لگتا ہے اس کی ذمہ داری پورا کرنے میں کیا یہ اس کا بھی صحاب ہے اس پر بھی صحاب ملتا ہے یقیناً حلال کمائی پر حلال کمائی کرنا اور گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ بھی ایک اچھی ذمہ داری ہے یہ بھی صحاب کا باعث ہے اس پر بھی صحاب ملے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکہ ایک حدیث کے حوالے سے معلوم ہے کہ اگر ایک خجور ہے اور ایک آپ کے پاس میں ہے تو سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے اپنے گھر کا ہوتا ہے گھر میں آپ دیں بجائے اس کے کے دوسرے کو دیں تو یہ ذمہ داری اس پر بند پڑتی ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری پورا کرے اور اس پر صحاب یقیناً یقیناً اس پر ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ گھر کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے پورا کا پورا وقت ہوا اس کے اندر لگا دے اور دین کی ذمہ داری یا دین کی دعوت یا دعوت کا کام دعوتِ اللہ بلکل نہ کرے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ درست نہیں ہے کہ پورا پورا ون تو وہ لگا دے اور دین کا کام بالکل ہی نہ کرے بہت سارا وقت اس کا لگ جائے گا لیکن بہت سارا وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اندر بیلنس قائم کریں ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے لیے پورا ہی وقت لگا رہا ہے اور خوب کمانی کوشش کریں اور خوب بینک بیلنس بناتے چلے جائے اور پیسے کی محبت اور اس طریقے سے اپنا بینک بیلنس بناتے چلے جائے یہ درکار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک بیلنس قائم کریں کہ اپنی ذمہ دارے بھی گھر کی پوری کریں اور دین کا کام بھی کریں تو کم سے کم ہر آدمی جو ہے پارٹ ٹائم دائی تو ضرور ہو کچھ نہ کچھ تو دین کا کام ضرور کریں کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم کچھ وقت دو گھنٹا ایک گھنٹا جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کریں کچھ نہ کچھ وقت تو اس کا لکلنا ہی چاہیے یہ تو پارٹ ٹائم دائی ہونا ہی چاہیے لیکن اگر ایسا کوئی شخص ہے جو پورا کا پورا وقت وہ دین میں لگانا چاہتا ہے وہ دعوت میں لگانا چاہتا ہے تو ایسے بھی الحمدللہ ایوینیوز ہیں موقع ہیں کہ اگر کوئی دائی فل ٹائم دعویٰ کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ پروفیشن ہو اپنا سکتا ہے یہ اپنا کام ہو اپنا سکتا ہے اور دائی کے طور پر وہ اس کی سیلیری لے سکتا ہے اور الحمدللہ بامبے کے اندر اسلامی رفج فانڈیشن ایک بہترین ادارہ ہے نمونے کے طور پر جہاں پر بہت سے دائی جو ہیں وہ فل ٹائم پروفیشن اپنائے ہوئے ہیں فل ٹائم ان کا پروفیشن ہے دعویٰ کا کام کرتے ہیں اور اس پر سیلیری بھی لیتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو وہ اپنا پروفیشن پورا بنائے اور یہ فل ٹائم دائی ہو جائے بلکہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں صورت العالمران تین نمبر کی صورت ایک سو چار نمبر کی آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک بہترین امت ہو تم میں سے ایک جماعت ہو تم میں سے ایک گروہ ہو وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَنَا الْمُقَرَ جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو تین نمبر کی صورت اور ایک سو دس نمبر کی آیت میں پوری امت سے خطاب ہوتا ہے کہ تم سب بہترین امت ہو اور تمہارا کام بہترین امت ہونے کی وجہ سے بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے یہ پوری امت سے خطاب ہے لیکن اس آیت کے اندر ایک سو چار نمبر کی آیت میں تم میں سے ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو فل ٹائم پروفیشن اپنائے ہوئے ہو اور فل ٹائم جو ہے دعویٰ کا کام کرتا ہو تو ایسے لوگ بھی ہوں جو فل ٹائم پروفیشن اپنائے ہو اور اس پر وہ سیلیری اٹھا سکتے اور الحمدلہ گھر کا بھی خرچہ پورا ہوگا اور دین کا بھی کام ہوگا موسیقی